جو کچھ بھی ہوا بہت زیادہ افسوسناک ہے اور حکومت کو چاہیے کہ پورے معاملے کی جاج کریں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طریقے سے امن امان قائم رکھیں اور اس سلسلے میں جو بھی قانونی راستہ ہے اسی کو اختیار کریں اور عدالت سے رجوع کریں کیونکہ اس طریقے سے مسجد اور مدرسے کو منہدیم کرنا اس کو گرانے سے سب ہی کو بہت تکلیف ہوئی ہے لیکن میری سب سے یہی اپیل ہے کہ ہر طریقے سے امن امان قائم رکھتے ہوئے اس بات کو انشور کریں کہ عدالت سے رجوع ہو جس سے کہ حق اور انصاف حاصل ہو سکے سب توقیب بچا کی طرف سے گناہ آپ کی کوئی لے کا جیل بھرو کا کال کیا گیا ہے اس کو لے کا اپ کیا سوچتے ہیں نہیں میری سب سے یہی اپیل ہے کہ سب لوگ امن امان قائم رکھیں اور کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور جو ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے اسی ڈیموکریٹک طریقے کو ہی اپنایا جائیں سب جو توقیب وجہ نے جیل بھرو کا کال کیا ہے اس پہ آپ کیا کہنا کام کریں نہیں سلسلے ہم اس کا جواب ہی دے سکتے ہیں سب کیا اپیل کرنے چاہیں گے عوام سے نہیں میری عوام سے یہی امیشہ کی طرح اپیل ہے کہ سب لوگ امن امان قائم رکھیں اور جو بھی مسائل ہیں اس کو مل بیٹھ کر کے حد کھل کرنے کی کوشش کریں اور جو مسائل عدالتوں میں ہیں اس کو عدالتوں سے حل کرنے کی کوشش کی جائے دیکھئے سوال ہمارے ہاں ہمارے دیش کا ہے اور دیش کے مسلمانوں کا ہے آج جو بھی ہے ہم لوگ پورا دیش کا مسلمان قانون کا سممان کرتا ہے جو ہے قانون کا سممان کرنا چاہیے تو کی قانون اسی لئے بنائے گئے ہیں آج بریلی میں ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں کہ دیش کے مسلمانوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ قانون کا سہارا لیں اور جو ہے دھائر رکھیں اور سامتی بنائے رکھیں کیونکہ جو بھی کام سامتی سے ہو جاتا ہے اس میں کہیں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارے ہاتھ سممیدھان بنا ہوا ہے ہندو مسلمانوں کے بٹھک ہونے چاہیے آپس میں تالمیل ہونا چاہیے ایک دوسرے کا سمپرک ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دیش جو ہے اس سممیدھان سے چلتا ہے تو ہم تو اجدھیا کے ہیں اور اجدھیا سے ایک سلاہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے مجودہ سامتی بنائے رکھیں جو بھی کام ہو قانونی پرکریا سے اپنا کام کریں اور کسی کے بہکاوے میں نہ ہوئیں کیونکہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک سلاہ سے جو ہے ایک سلاہ ہے کہ ہم جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ جو ہے سانتی بنائے رکھیں اور مدیس کا مسئلہ جو ہے کوٹ میں ہے قانون اسی لئے بنے ہوئے ہیں کہ سمیدھان بنا ہوا ہے کہ جو بھی کام ہوگا وہ سمیدھان سے ہی ہونا ہے سمیدھان سے ہوگا تو آپ لوگ ایک گجاریس ہے مسلمانوں سے ایک اپیل ہے لیکن تو خیردہ صاحب نے جو بیان دیا ہے میں کس زاویے میں دیا ہے وہ بیان ابھی میرے سامنے آیا نہیں ہے لہذا میں اس بیان کو لے کر کچھ کوئی بیان نہیں دے سکتا ہوں تو یہ ان کی ان کی ہوگی ابھی جیل بھرو اندولن آل انڈیا شیعہ پرسلہ بولنے یا آل انڈیا مسلم پرسلہ بولنے جیل بھلو اندولن کی ابھی شروعات نہیں کی ہے لہذا ہم اگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ کرنے کے بعد ہی تہہ کر پائیں گے میں عوام سے باقیدہ یہ اپیل کروں گا کہ اقتہ بنائے رکھیں ہندو اور مسلمان اس ملک کی دو آکھیں ہیں ذرا سی کسی بات کو لے کر آپس میں اختلاف اچھی چیز نہیں ہے لہذا بھائی چارے کو قائم رکھیں اور جو بھی عدالت کا فیصلہ گئے اس کو پر سب کی نگائیں منصف رہیں گی بہت بہت شکریہ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے جو وہاں مدرسہ کو گرانے کی بات ہوئی ہے مدرسہ ہو یا شیشو مندیر ہو دھرم کی شکسہ دی جاتی ہے دھرم کی شکسہ جہاں پر دی جا رہی ہے اس کو وہاں پر زبردستی گرائے جانا میرے خیال سے بالکل غلط ہے اور میں زلہ پرشاستن کا بھرپور طریقے سے ویروت کرتا ہوں جو زلہ پرشاستن نے وہاں مدرسوں کو گرانے کی بات کی اور وہاں پر وہاں پر ہنسہ بھلکی ہے یاد میں ایسے لوگوں پر بھی بھرپور مذہمت کرتا ہوں جن لوگوں نے وہاں پر ہنسہ بھلکی ہے جس کے اندر لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے لہذا مدرسہ ہو یا کوئی بھی دھرم سے جلی ہوئی عمارت ہو اس کو گرانے کے آل انڈیا شیعہ پرسلا بول سخت طریقے سے مذہمت کرتا ہے باقعدہ اس کی دوشیوں کی جاچھونت ہے یہ اور میں اس کے اندر وزیرالہ سے یہ مانگ کروں گا کہ بھرپور طریقے سے اس کی ایک نشپاک جاچ کریں اور جاچ کر کے دوشیوں کے خلاف کاروائی کی جائے دیکھئے گیانواپی مزید کو لے کے بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور گیانواپی مزید ہے وہاں کو پر اور لائیو مزید ہے وہ بابری مزید کی جنگہ گو پر تالہ پلی ہوئی مزید نہیں ہے مہاں گو پر لائیو مزید ہے مہاں گو پر چبوترہ ٹوٹا تھا زلہ پرشاتن کو آدھی رات کو چبوترہ بنوانا پلا تھا لہذا جو بھی کولٹ کا آدیش ہوگا اس کو سب کو پالن کرنا چاہیے اس کے اندر اور اگر سے مزید کو گرائیا گیا تو بارہال اس کو سوچنا چاہیے اس لیے کہ موڈی جی نے سب کے وشواس کی بات کی ہے لہذا جو بھی ہو سب کو وشواس میں رہتے کرنا چاہیے دیش ویدیش کی تازہ خبر پانے کے لیے ہمارے چینل وی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں